دل کے بند ہوتے ہیں انسان کو مردہ تصفر کر لیا جاتا ہے اب ہارٹ اٹیک جو ہے وہ عام ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک ہے کیا ہوتا کیسے ہے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلیر یہ ایک ہی چیز ہے یا پھر ڈیفرنٹ ہے آج ان سب سوالات کے ہم جواب جانیں گے ہمارے ساتھ موجولوجس ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب ڈاکٹر صاحب سلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا جو ہمارا سوال یہ ہے بہت سارے لوگ اس مسکنسپشن میں ہوتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلیر یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا مختلف ہیں نہیں دونوں مختلف چیز ہیں ہارٹ اٹیک الگ چیز ہے ہارٹ فیلیر الگ ہے ہاں ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے یہ ہارٹ اٹیک کے دوران بھی ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے بٹ اوورال جو ان کی وجہ ہے یا ان کا علاج ہے یا ان کا آؤٹکم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا کیونکہ ابھی دیکھیں عید بھی گزری ہے اور کچھ لوگوں کی ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں بھی گزری ہوگی وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے اس میں تو اس سارے پروسیس میں آپ تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کریں کیا افیکٹ ڈالتے ہیں ہم جب اتنی مراغن غزائیں اور عید میں تو مراغن نہیں وہ کہتے ہیں نا گائن غزائیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے ہمارے دل پر یہ بتائیں دیکھیں زیادتی کسی چیز کی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھی فرمان ہے ہمیشہ تکے میانہ روی میں ہر چیز رکھیں اور میں اپنے مریضوں کو بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کھا سکتے ہیں ہر چیز بٹ میانہ روی میں موڈریشن میں جو ہے وہ چیزیں صحیح ہیں زیادتی کسی چیز کی بھی نقصان دے ہوتی ہے چاہے وہ دل ہو چاہے وہ میدہ ہو یا کسی چیز کے لئے بھی اسی طرح سے گوشت وغیرہ ہے یا چربی وغیرہ یہ دیفنیٹلی اگر آپ زیادتی میں لیں گے تو یہ ہارٹ پر ایفیکٹ کرنا ہوتا کیا ہے کہ دل کی خون کی شریعانیں ان میں پھر وہ کولسٹرول ڈپوزٹ ہو جاتا ہے اس کی ویسے بلوکیجز آ جاتی ہیں جس کی ویسے انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کھا سکتے ہیں یعنی کہ نہیں کھا سکتے بٹ اتدال میں رکھیں اور زیادتی نہ کریں صحیح اچھا ڈاکسر میرا سوال یہ ہے اب میں ہے کسلم ارز کر رہی ہوں ہم نے دیکھا ہماری ینگ جنریشن ستارہ اٹھارہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں انیس سال کے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گئے یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ کیوں اتنا عام ہو چکے کیونکہ پہلے ہم کبھی سنتے تھے کہ اچھا سکسٹی پلس ہے سیونٹی پلس ہے اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک کے ایج میٹر کرتی ہے لیکن یہاں پر تو ایج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا دیکھیں ایک تو میں یہ کہنے چاہوں گا کہ ستارہ اٹھارہ سال کی عمر میں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ موسٹ لی پرابلی نائنٹی نائن پرسنٹ مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوتی اس میں کوئی بائی برث روجوات ہوتی ہیں یا کچھ سرٹن الیکٹریکل ریدم کے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگین وہ بھی کنجنٹل یا بائی برث ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سرنڈیتھ ہوتی ہے بڑھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوتی ہاں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے بہت ینگ لوگوں میں جو ہے وہ اب ہارٹ اٹیک جو ہے ہونے لگا ہے میں امریکہ میں دس پندر سال رہا تو وہاں پہ اگر ففٹی سکسٹی ائر سے کم کوئی آتا تھا چیسپین کے ساتھ تو ہارٹ کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں تھے کیونکہ اس میں اتنے ینگ لوگوں میں ہوتا نہیں ہے بڑھ جب پاکستان آ کے دیکھا کہ ایون ٹونٹیز میں اور تھرٹیز میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفنیلی ینگ ایج میں ہیں اور اس کی کئی وجہات ہیں ایک تو ہم بسیکلی جو سب کانٹینینٹ میں جس میں انڈیا پاکستان بھی آ جاتا ہے کہ جنیٹیکلی ہم تھوڑے ڈیس ایڈوانٹیج پہ ہیں وہ اس لحاظ سے ڈیس ایڈوانٹیج پہ ہیں کہ ہمارا جو ہے جنیٹیکلی جو گوڈ کلسٹرول ہے وہ کم ہوتا ہے اور بیڈ کلسٹرول زیادہ ہوتا ہے اور سیکنڈ جو ایک اور چیز جو دیکھی گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے اگین سب کانٹینینٹ میں جو دل کی خون کی شرینے ہیں ان کا سائز ریلیٹیولی چھوٹا ہوتا ہے از کمپیر ٹو ویسٹرن اس کے تو یہ دونوں جنیٹیکلی ہمڈیس ایڈوانٹیج پہ ہیں آن ٹاپ آف ڈیٹ اب بدکسمتی سے جو آپ نے بات کی ہمارے کھانے ماشاءاللہ ایسے مرگن اور وہ ہیں اور ایکٹیوٹی لیول بلکل ختم ہو جاتا ہوتا جا رہا ہے سکول لیول پہ بھی اگر دیکھیں موبائل جو ہے اور وہ اس کی وجہ سے آویسلی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے مٹاپا زیادہ ہے اس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ملٹیپل ایشیوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ینگ ایج میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے ایک اور جو میجر رس فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں ہار اٹیک کے یا دل کی مواری ہونے کے اس میں یہ ایک تو یہ ہے بلڈ پیشر ہے کولیسٹرول کی ہم نے بات کی شوگر ہے بہت جو سب سے کامن جو وجہ ہمارے ینگ لوگوں میں جو دیکھی گیا ہے وہ سموکنگ ہے اور سیگرٹ سموکنگ جو ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم سب کی خون کی نالیوں میں تھوڑا بہت کولیسٹرول جمع ہوتا ہے ہر ایک میں اور وہ لٹریلی برث کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور گریجلی وہ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے اور وہ بلوکیج کرٹیکل نہیں کراتا لیکن وہاں پہ جمع ہوتا ہے تو وہاں پہ most of the time جو ہار اٹیک ہوتا ہے وہ اس ویسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ کریک آ جاتا ہے اور جب کریک آتا ہے تو وہ خون جم جاتا ہے وہاں پہ اور خون کی نالی سو فیصد بند ہو جاتی ہے تو یہ جو سموکنگ ہے that is the worst to cause that crack اور یہی one of the major reason ہے کہ ینگ لوگوں میں مطلب ینگیس جو میں نے دیکھا ہے ہار اٹیک کے ساتھ 19 year old 20's میں اور میں کم ہوتے ہیں but 13's میں تو کافی common جو ہے ہمارے ہاں even females میں بھی جو ہے وہ ہار اٹیک ہونے لگے ہیں اور اس کی وجوات یہ جیسے میں نے کہا smoking ہے lack of activity ہے کھانے ہیں یہ سارے multiple risk factors ہیں اگر family history ہے تو وہ پھر بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہار اٹیک young age میں بہت کامن ہے اس وقت پاکستان میں سب سے کامن وجہ جو امواد کی ہے وہ دل کا مسئلہ ہے اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ جی وہ جو بات کرتے تھے کہ جی یہ جیسے آپ پہلے تھوڑے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو infections ہوتی ہیں مختلف قسم کی جس میں کہ cholera کے آپ شاید بات کر رہے تھے اور دوسری infection اس کی وجہ سے زیادہ common وجوات تھیں death کی لیکن اب ہمارے ہاں جو ہے یہ heart کا problem جو ہے سب سے زیادہ common ہوتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا عالمیاں یہ یہ ہے کہ young age میں اور دل کا مرض دونوں طرح سے چاہے وہ medically دیکھیں یا وہ شائرانہ والا دل کا مرض دیکھیں وہ سارے زندگی کے لیے رہتا ہے تو ایک دفعہ ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ سارے زندگی کے لیے آپ کو ہے اس کا کوئی permanent علاج نہیں ہے کیور نہیں ہے اب وقتی طور پر تو treat کر لیں گے بھر آپ کو life long یہ مسئلہ چلے گا اور یہ صرف patient کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری family کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے economically بھی اس کا علاج بہت مہنگا علاج ہے اور آپ کی جو ہے overall physical activity بھی کم ہو جاتی ہے اور economically بھی خرچہ ایک دفعہ آپ نے کیا پھر دوبارہ problem ہو جائے تو یہ issue بڑھتے رہتے ہیں ایک ہوتا ہے جی چلیں اب ایک چیز ہو گئے اب stents ڈل جاتے ہیں stents ڈلنے کے بعد کہہ جاتا ہے کہ زندگی normal ہو جاتی ہے میں چاہوں گا بتائیں کہ کیا پہلے والی ہی normal ہے جن کے patients کے stents ڈل جاتے ہیں ان کو اپنی activity ویسے ہی رکھنی چاہیے change کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے obviously stents ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دل کی خون کی شرانوں میں blockage ہوئی ہے اب وہ blockage اچھا دو چیزیں میں یہاں پہ explain کر دوں اور اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے اس پہ بات کریں گے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کہتے ہیں انجائنا اور دوسرا جو hard attack کے بارے میں بات کی ہم نے ان دونوں میں difference کیا ہے اچھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ kolesterol جمع ہوتا ہے خون کی انالی کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی نے بڑا زبرس میکنزم بنایا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی دل کی خون کی شران میں 90% تک blockage ہو سکتی ہے اور جو 10% blood جا رہا ہوتا ہے اگر آپ rest کر رہے ہیں تو وہ کافی ہے ہارٹ کے لیے وہ automatically جیسے سے اندر kolesterol جمع ہوتا ہے تو آرٹری کا خون کی انالی کا size بڑھتا رہتا ہے تو اندر کا lumen رہتا ہے جس سے blood flow ہوتا رہتا ہے but ایک stage آتا ہے جب 90% سے زیادہ blockage ہوتی ہے تو پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی تکلیف ہونے لگتی ہے تو اگر کوئی active ہے تو وہ even جو 70% پہ جا کے ان کو symptom ہونے لگتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے میں ان کو chest میں discomfort ہوتی ہے rest پہ آرام آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب چلتے ہیں تو ہارٹ کو زیادہ blood چاہیے ہوتا ہے blockage کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر ان کو وہاں پہ تکلیف ہونے لگتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا کہ چلنے میں pain ہوتا ہے rest پہ آرام آتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ دل کا درد کبھی بھی ایک point پہ نہیں ہوگا چوبن نہیں ہوگی کبھی sharp نہیں ہوگا ہمیشہ کمز کا مٹھی size area میں ہوتا ہے اور بھاری پان گھٹن یا دباؤ محسوس ہوتا ہے اس میں جو ہے seconds کے لیے نہیں کمز کم minutes کے لیے رہے گا exertion پہ بڑے گا rest پہ آرام آئے گا باقی اکثر لوگ جو complain کرتے ہیں میرے ہاتھ نم ہو جاتے ہیں انگلیوں سن ہو جاتی ہیں یا shoulder میں pain ہو جاتا ہے تو یہ heart کی ویسے uncommon ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے ہیں کوئی بھی تکلیف آپ کو exertion پہ اگر ہو رہی ہے اور rest پہ آرام آ رہا ہے تو وہ heart کی ویسے ہو سکتی ہے اور آپ کو check کرانے کی ضرورت ہے تو یہ تو انجائنا ہو گیا heart attack کیا ہے کہ خون کی نالی 100% بند ہو گئی ہے اور دل کو خون نہیں ملا اور وہ اتنے ہم کہتے ہیں کہ time is muscle every second counts heart attack کے time پہ تو جتنی دیر دل کو خون نہیں ملے گا تو دل کے جو خلیے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل کا وہ عصہ جو ہے وہ completely dead ہو جائے گا اگر وہ عصہ dead ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں heart attack ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے جو persist کر رہی ہے فوری طور پہ آپ hospital پہنچیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے انجائنا تو یہ ہے کہ چلنے میں پین ہوا ریسٹ ہوا ریسٹ کیا آرام آ گیا ٹھیک ہے وہ دل کی وجہ سے درد ہوا heart attack کا مطلب ہے کہ 100% آرٹری بند ہو گیا اور آپ کے دل کو آپ نقصان پہنچنا شروع ہو گیا اور جب تک اس خون کی نالی کو آپ نہیں کھولیں گے وہ damage جو ہے وہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں ٹھیک ہے ڈاکس صاحب بہت شکریہ ٹھیک ہے ڈاکس صاحب آپ آپ جو بات کر رہے تھے آج میں اپنی عوام کو یہ message دینا چاہیے کہ بھئی آپ اپنے دل کا خیال رکھیں وہ کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں please smoking نہ کریں مرچ مسالوں والی غزائیں مت کھائیں please یہ آپ کے لئے بڑا بہتر especially جو ہماری ینگ جنریشن اپنی diet اور اپنی activity کو تھوڑا سا ایسا بنائیں کہ outdoor والی activity اپنائیں گھر میں بیٹے بیٹے گھر میں بیٹے بیٹے بیٹے